السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم آج انیس محرم الحرام سن چودہ سو بیانیس ہجری ہے آج کی حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے دنیا میں رہنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل جس کا ترجمہ ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے اس حدیث مبارکہ کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے ایک آدمی جب اپنے گھر سے کسی کام کے لیے دوسرے شہر کا سفر شروع کرتا ہے تو وہاں جا کر اپنے ٹھہرنے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے لیکن اپنے اس عارضی قیام کے لیے بس ضرورت کی چیزیں پیش نظر رکھتا ہے زیادہ سازو سامان کی فکر میں نہیں پڑتا نہیں اپنے عارضی رہائش گاہ کے سجاوٹ اور بناوٹ کی طرف دھیان دیتا ہے کھانے پینے میں بھی زائقہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا وہاں بغیر کسی احتمام کے اگر اچھا مکان اچھا کھانا وغیرہ مل جائے تو بہرحال استعمال کر لیتا ہے لیکن اپنی توجہ صرف ضروری کام کی طرف ہی رکھتا ہے جس کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑا اور سفر کی مشاقت برداشت کی اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر ذرا دیر کے لیے کہیں پھیرتا ہے تو اس کی ساری توجہ بس اپنے سفر کی طرف ہوتی ہے تو تم بھی دنیا کی چیزیں بقدر ضرورت جمع کر لو مگر اپنے دل ان کے ساتھ نہ لگو اس سے بڑھ کر یہ کہ کچھ بھی فکر دنیا کے سازو سامان کی نہ کرو بس اپنے سفر کی طرف دھیان رکھو کہ ہر آنے والا دن تمہیں اپنے اصلی گھر یعنی جنت کے قریب لے جا رہا ہے